اچھا بھئی کل کا سبق سمجھ میں آگیا تھا اچھی طرح تقرار کیا ہے بھئی بھئی تقرار کرو مشکل مباحث ہیں نہیں آپ کے لئے خوب تقرار کرو بار بار کرو بھئی تقرار بھئی گزشتہ سفقوں میں آپ نے ظاہر کے بارے میں پڑھا وہ ظاہر کس کلام کو کہتے ہیں جس کی مراد ظاہر ہو نفس سما سے ہی بغیر غور و فکر کے اور نفس کے بارے میں پڑھا نفس کس کو کہتے ہیں وہ غرص جس کے لئے کلام کو چلایا گیا ہو اور ان دونوں کا حکم کیا ہے کہ ان پر عمل کرنا واجب ہے البتہ ان میں تخصیص و تعویل کا احتمال ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے مفسر کے بارے میں پڑھا بھئی مفسر وہ ہے جس کی مراد لفظوں سے ظاہر ہو ساتھ بیان کے کس کی جانب سے تقلم کی طرف سے بیان بھی آ جائے اور اس طور پر کہ اب اس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال نہ رہے سمجھ میں آیا تو ظاہر اور نفس کے اندر تخصیص اور تعویل کا احتمال تھا مفسر کے اندر تخصیص اور تعویل کا احتمال نہیں ہوتا نہیں ہوتا اور اس کی کئی مثالیں گزریں تھیں بھئی وہ سب سمجھ میں آگئیں بھئی اچھی طرح آج ہم محکم کے بارے میں پڑھیں گے محکم بھی مفسر کی طرح ہے بھئی محکم بھی کیا ہے مفسر کی طرح ہے یعنی جس طرح مفسر میں تخصیص اور تعویل کا احتمال نہیں ہوتا اسی طرح محکم کے اندر بھی تخصیص اور تعویل کا احتمال نہیں ہے البتہ محکم کے اندر ظہور اس سے بھی زیادہ ہوگا دیکھئے بھئی بطلاریں وہ عمل محکم اور محکم جو ہے فہوا فہوا ما ہونا چاہیے بھئی یا فہوا جے ہے آپ کی کتابوں میں ہے اچھا ہونا چاہیے بھئی ہونا چاہیے ویسے عبارت نہیں بندی بس محکم وہ ہے ما ازدامزداد قوتن علی المفسری جو کیا ہے بڑھ جائے قوت کے اندر مفسر پر بھی جو قوت کے اندر مفسر سے کیونکہ بھئی محکم کیا ہے ظہور میں سب سے آلہ ہے تو یہ مفسر سے آلہ ہوا بھئی مفسر سے تو یہ بڑھ جائے وہ ہے جو بڑھ جائے قوت کے اندر مفسر پر بحیسو اس طور پر لا یجوزو خلافوہو اصلاً کہ اس کے خلاف جائز ہی نہ ہو اصلاً قطعی طور پر قطعی طور پر اس کے خلاف جائز ہی نہ ہو مالانا بھئی یاد رکھو مفسر کس کو کہتے ہیں جس میں بیان آجائے کس کی جانب سے متقلم کی جانب سے متقلم کی جانب سے اور یاد رکھو یہ مفسر اس میں منسوخ ہونے کا بھی احتمال ہوتا ہے یہ نسخ کو قبول کر لیتا ہے مفسر کیا ہے نسخ کو یعنی اس میں منسوخ ہونے کا بھی امکان ہے نزول وحی کے زمانے تک اس میں منسوخ ہونے کا بھی احتمال ہوتا ہے نزول وحی کے زمانے تک جبکہ محکم جو ہے اس میں منسوخ ہونے کا احتمال نہیں ہوتا نزول وحی کے زمانے میں بھی جلدی لکھو بھئی مفسر کیا ہے وہ نسخ کو قبول کر لیتا ہے یعنی اس میں منسوخ ہونے کا احتمال ہونے کا احتمال رکھتا ہے نزول وحی کے زمانے تک بھئی قرآن کے الفاظ کی بحث کر رہے کس کی قرآن تو مفسر کیا ہوا کہ جب تک وحی ہے یعنی حضور علیہ السلام کی زندگی تک اس میں نسخ کو اس کے منسوخ ہونے کی بھی اس میں احتمال ہے سمجھنے میں آیا وحی آ جائے اور اس کو کیا کر دیا جائے منسوخ کر دیا جائے لیکن محقق اس میں منسوخ ہونے کا احتمال نہیں ہوتا مالانا نزول وحی کے زمانے میں بھی اس کے منسوخ ہونے کا احتمال نہیں ہوتا جیسے آگے مثالیں آ جائیں گے آپ خود دیکھ دیجئے بھئی اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ بے حیث اللہ یجوز خلافہ اصلن کہ اس کے خلاف کرنا کسی طور پر بھی جائز نہیں ممکن نہیں ہوتا یعنی اس کے خلاف اس کے منسوخ ہونے کا بھی احتمال نہیں ہوتا نزول وحی کے زمانے میں بھئی یہ فرق ہے سمجھ میں آیا تو متشابہ اور محکم مفسر اور محکم یہ دونوں نہ تعویل کا احتمال رکھتے ہیں اور نہ تخصیص کا احتمال یعنی تغیر اور تبدل سے محفوظ ہوتے ہیں یہ کیا ہے ہاں تو تغیر اور تبدل سے محفوظ ہوتے ہیں اور ہاں پھر محکم اس سے بڑا ہوا ہے ظہور میں بائی لحاظ والانا کہ اس میں وہ نسخ کو قبول ہی نہیں کرتا اس میں منسوخ ہونے کا احتمال ہی نہیں نزول وحی کے حضور علیہ السلام کی زندگی میں بھی اس کے منسوخ ہونے کا احتمال ہے جبکہ مفسر کے منسوخ ہونے کا احتمال ہوتا ہے نزول وحی مثال دیکھنا بھئی مثال اس کی کتاب اللہ کے اندر ہے اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں یہ محکم ہے مولانا محکم اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے دنیا میں ہے آخرت میں ہے سب تمام ہر چیز اللہ کے علم میں ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور یہ محکم ہے بھئی جیسے اللہ کی ذات تغیر اور تبدل سے کیا ہے پاک ہے منزہ ہے اسی طرح یہ علم اللہ کی صفت ہے یہ بھی تغیر اور تبدل سے کیا ہے منزہ ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کوئی چیز ہو اور علم اللہ سے خارج ہو مولانا سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں منسوخ ہونے کا احتمال ہے نزول وحی کے زمانے میں ہو سکتا ہے اس کے نصف بھئی نہیں جو بھی چیز ہے علم اللہ میں ہے تو جیسے ذات باری تعالی تغیر اور تبدل سے منزہ اور پاک ہے علم اللہ صفت اللہ ہے مولانا یہ بھی کیا ہے تغیر اور تبدل سے پاک ہے اس میں کوئی نصف ہون نہیں سکتا اور دوسری مثال وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعَا یقیناً اللہ ظلم نہیں کرتے لوگوں پر شیحاً ذرہ برابر بھی کچھ بھی تھوڑا سا بھی اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں فرماتے یعنی ظلم نہیں کیا جائے گا لوگوں پر کچھ بھی یعنی ان کے عامال کے اندر کوئی کمی زیادتی کوئی کمی جس نے جو عمل کیا ہوگا اسی طرح وہ لے آئے گا بھئی اللہ لے آئیں گے اس کو قیامت کے دن اس کے سامنے بھئی اب یہاں صفت عدل ذکر ہو رہی اللہ کی مولانا اللہ ظلم نہیں فرماتے عادل ہیں اور عدل اللہ کی صفت ہے اور صفت اللہ کے اندر کوئی تغیر اور تبدل کا امکان نہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے سب کو تو یہ محکم ہیں یہ کیا ہیں محکم ہیں یہ تو قرآن سے بھئی وَفِ الْحُکْمِيَاتِ اور شرعی حکام کے اندر مَا قُلْنَا وہ جو ہم نے کہا فِي الْإِقْرَارِ اِقْرَارِ کے اندر بھئی پہلے بات گزری نہیں تھی اَنَّهُ لِفُلَانِن کے شان یہ ہے فلان کے علیہ اَلْفٌ مِّن سَمَنِ حَاظَ الْعَبْدِ ایک ہزار ہیں اس غلام کے سمن میں سے اس غلام کے ایک شخص کہتا ہے لِفُلَانِن علیہ فلان کے کیا ہے مجھ پر ایک ہزار ہیں مِن سَمَنِ حَاظَ الْعَبْدِ کس کے بدلے اس غلام کے سمن میں سے اس غلام کے بدلے میں بھئی کہتے ہیں فَإِنَّهَا تو یہ مرحبا شرعی احکام میں مثال ہے محکم کی فَإِنَّهَا دَلْ لَفْضَ مُحْكَمٌ یہ لفظ کیا ہے محکم ہے فِي لُزُومِهِ اس حرف کے لازم ہونے میں ایک ہزار اس پر کیا ہو جائیں گے اس شخص پر لازم ہو جائیں گے بَدَلَنْ عَنْهُ اس غلام کے بدلے میں جب وہ غلام اس کے قبضے میں آ چکا ہے تو اس کے بدلے میں کیا ہو جائیں گے لازم ہو جائیں گے اس پر سمجھ میں آیا بھئی اگر نہیں آیا تو جب قبضے میں آئے گا فوراً اس پر لازم ہو جائیں گے تو یہ محکم ہے مالانا کیا ہے محکم ہے بات سمجھ میں آئی یہاں یہ نسخ کا احتمال نہیں رکھتا مالانا اب وہ اس سے پھر نہیں سکتا اپنے بات سے پھر سکتا ہے وہ نہیں بھئی اس نے ایک دفعہ یہ کلام کہن دیا اب وہ انکار نہیں کر سکتا سمجھ میں آیا بھئی یہ رجوع نہیں اقرار سے رجوع نہیں ہو سکتا آپ نے پڑھا ہے یہ کیا کیا اس نے اقرار اور اس سے اب رجوع نہیں جب رجوع نہیں ہو سکتا تو اس نے نسخ جب نسخ نہیں ہو سکتا تو یہ کیا ہے محکم ہے یہ کیا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھئی یہ ذرا مشکل بات ہے اس پر اشکال ہوتا ہے اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مفسر کی بھی یہی مثال ذکر کی اور محکم کی بھی یہی مثال ذکر کی مفسر حالانکہ محکم تو مفسر سے اعلیٰ ہوتا ہے اور اعلیٰ ادنا سے غیر ہوگا یہاں تو آپ نے ایک ہی مثال دونوں کیلئے ذکر کر دی اشکال سمجھ میں آیا بھئی کہ مفسر کی بھی یہی مثال اور محکم کی بھی یہی مثال تو جواب اس کا یہ مالانا جواب یہ مالانا کہ بھئی عام شرعی معاملات میں محکم کی مثال مشکل ہے بھئی کیا ہے مشکل تو یہی محکم کی مثال ہے اور یہی مفسر کی بھی مثال ہے یہی مفسر کی بھی مثال ہے اور یہی محکم کی بھی مثال ہے تو یہ محکم کے درجے میں ہے تو یہ دراصل ہے تو یہ مفسر مولانا یہ ہے کیا مفسر بھائی لہار کہ اس میں تفسیص و تعویل کا احتمال نہیں تعویل بھئی پہلے تعویل کا احتمال تھا جب فلان نے کہا لیے فلان ان علیہ آل فلان کے مجھ پر کتنے ہیں ایک ہزار پتہ نہیں یہ ایک ہزار کس چیز کے ہیں قرضے کے لیے تعویل کا امکان تھا یا نہیں مولانا یہ اس نے قرضہ لیا ہے یا اس نے کیا کیا ہے غصت کیے ہیں یا کوئی چیز خریدی ہے وغیرہ کئی احتمال تھے تعویل کا احتمال تھا لیکن جب بیان آ گیا کہ من سامنی حاض العابدی اس غلام کے سامن میں سے اب تعویل کا احتمال ہے تعویل کا احتمال نہیں مولانا سمجھ میں آیا تو یہ مفسر ہے بائی لحاظ مولانا تو یہی مثال مفسر کی بھی ہے اور محکم کی بھی ہے مفسر بائی لحاظ کہ متقلم نے خود اپنے کلام کی تفسیر کر دی مفسر ہے کسے احتبار سے کہ متقلم نے خود اپنے کلام کی کیا کر دی تفسیر کر دی احتمال خود ذکر کر دیا کہ کس وجہ سے مجھ پر اس کے ایک ہزار اور یہی محکم بھی ہے بائی لحاظ کہ اس کا نصف جائز نہیں اس میں تغیر اور تبدیلی جائز نہیں وہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا خطان کسی صورت میں بھئی کیونکہ اقرار سے رجوع تو جائز ہی نہیں بھئی ممکن ہی سمجھ میں ہے تو یہ مفسر ہے کس لحاظ سے متقلم نے اس کے تفسیر کر دی تعویل کا اس میں احتمال نہیں اور محکم ہے بائی لحاظ کہ اس میں تغیر اور تبدیلی کا امکان نہیں اس میں نصف کا امکان نہیں جیسے محکم میں نصف کا امکان نہیں اس کے اندر بھی نصف کا امکان نہیں تو یہ محکم ہے تو نہیں لیکن محکم کے درجے میں ہے کس کے درجے میں ہے محکم کے درجے میں ہے بات سمجھ میں آئی بھئی آپ نے کہا آپ نے کہا لفلان علیہ الف من سمن حاضل عبدی یہ محکم ہے کسے اعتبار سے اس میں تغیر اور تبدیلی کا امکان اس سے رجوع نہیں ہو سکتا اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا اگر صرف کوئی یوں کہہ دے لفلان علیہ الف فلان کے مجھ پر کیا ہیں ایک ہزار ہیں یہ بھی تو نسخ سے یہ بھی تو منسوخ نہیں ہو سکتا فلان پر فوراں کیا لازم ہو جائیں گے ایک ہزار ہو جائیں گے حالان کے اس نے قائم ان سمن حاضل عبدی یہ بھی تو محکم ہو گیا یہ بھی تو اقرار ہے اور اقرار سے تو رجوع جائے نہیں اس کو آپ محکم نہیں کہتے اور اس کو محکم کہتے ہیں حالان کے صرف یہ کہہ دے لی فلان ان علیہ الف یہ بھی کیا ہونا چاہیے محکم ہونا چاہیے یہ بات سمجھ میں آرہی ہے یہ بھی تو اقرار ہے کہتے ہیں بھئی ہاں یہ بات ٹھیک ہے یہ بھی بہتی لحاظ تو محکم بن جاتا ہے بنے گا لیکن اس کو محکم اس لئے نہیں کہا کہ اس نے جب کہا فلان کے مجھ پر ایک ہزار ہیں رجوع تو نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے لیکن تعویل کا احتمال ہے یا نہیں مولانا یہ پیسے کس چیز کے ہیں غصب کیے ہیں قرضہ لیا ہے کوئی چیز خریدی ہے کس چیز کے پیسے ہیں تو تعویل کا احتمال ہے اس میں لی فلان ان علیہ آل فن کے اندر کس چیز کا احتمال ہے اور محکم کے اندر تو تخصیص اور تعویل کا احتمال نہیں ہوتا اس لئے یہ محکم نہیں کہ اس میں تعویل کا احتمال ہے بات سب کو سمجھ میں آگئی وَعَلَى هَذَا نَظَائِرَهُ اَيْقِسْ عَلَى هَذَا نَظَائِرَهُ اور اسی پر قیاد کر لو اس کی نظیروں کو یعنی محکم کی جو نظائر ہیں ان کو اسی پر قیاد کر لو وَحُکْمُ الْمُفَسَّرِ وَالْمُحْکَمِ لُزُومُ الْعَمَلِ بِهِمَا لَا مَحَالَتَ اور مفسر اور محکم کا حکم جو ہے وہ عمل کا لازم ہونا ہے ان دونوں پر لَا مَحَالَتَ لَا مَقَطْعِ طور پر لَا مَحَالَةَ کا کیا معنی ہے قطعی طور پر ان دونوں پر عمل لازم ہے قطعی طور پر عمل کیا ہے لازم ہے قطعی طور پر فرق یہ مالا نا عمل چاہے عمل جوارے ہو یا عمل قلب ہو یعنی اعتقاد بھئی دیکھو نق اور ظاہر کے اندر بھی عمل کرنا واجب تھا مفسر اور محکم کے اندر بھی عمل کرنا واجب لیکن فرق یہ تھا کہ وہاں تفسیص و تعویل کا احتمال تھا یعنی وہاں اعتقاد اعتقاد کے اعتباد سے وہ واجب نہیں ان کا اعتقاد رکھنا واجب نہیں تو عمل کے اعتباد سے تو کیا تھا وہ قطعی لیکن اعتقاد کے اعتباد سے ظنی تھا جبکہ یہ عمل کے اعتباد سے بھی کیا ہیں خطعی ہیں اور اعتقاد کے اعتباد سے بھی کیا ہیں خطعی ہیں اعتقاد بھی ہوگا ان کا واجب بات سمجھ میں آگئی بھئی سم لہا ذہی الاربعات اربعات اخرہ پھر ان چار کے مقابلے میں کے لئے پھر اچھا سم لہا ذہی الاربعات اربعات اخرہ تقابلوها پھر ان چار کے لئے چار اور ہیں جو ان کے مقابل ہیں والا نا جے فَزِدُّ الظَّاہِرِ الْخَفِيُ ظاہر کی زد کیا ہے خفی ہے وَزِدُّ النَّسِّ الْمُشْكِلُ اور نص کی زد مشکل ہے وَزِدُّ الْمُفَسَّرِ الْمُجْمَلُ اور مفسر کی زد کیا ہے مجمل ہے وَزِدُّ الْمُحْكَمِ الْمُتَشَابِحُ اور محکم کی زد کیا ہے متشابے ہے سمجھ میں آیا ہے یہ خفا کے اعتبار سے چار قسمیں آگئیں اور ظہور کے اعتبار سے کیا تھی ظاہر نص مفسر محکم اور خفی مشکل مجمل اور متشابے سمجھ میں آیا ہے بھئی اچھا بھئی فَالْخَفِيُّ مَا خَفِيَ الْمُرَادُ بِهِ بِعَارِزٍ لَا مِنْ حَيْسُ السِّغَةِ فَالْخَفِي وہ ہے جس کی مراد خفی ہو بِعَارِزٍ کسی آرِز کی وجہ سے ہو عمرِ آخر خارجی کی وجہ سے ہو لَا مِنْ حَيْسُ السِّغَةِ سِّغَةِ کی وجہ سے نہ ہو خفی کس کو کہتے ہیں جس کی مراد کیا ہو سمجھ میں آیا کیا بات ہوئی بھئی خفی کس کو کہتے ہیں جس کی مراد پوشیدہ ہو کس وجہ سے کسی کسی آرِز کی وجہ سے سیغے کی وجہ سے نہیں سیغے کی اعتباس سے تو اس کا معنی ظاہر ہے لیکن کسی عمرِ آخر کی وجہ سے عمرِ خارجی کی وجہ سے اس کی مراد کیا ہو جائے خوشیدہ ہو جائے سمجھ میں آئی بات بھئی اچھا مِسَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعْلَى مِسَالُ اس کی اللہ کے اس قول کے اندر ہے اَسْفَارِقُ وَسْفَارِقَةُ فَقْتَعُو اچھا اس کا حکم بھی سن لیں بھئی تین چار سطروں کے بعد آ رہا ہے وَحُکْمُ الْخَفِیِي مل گیا بھئی اور حکم خفی کا کیا ہے وَجُوبُ تَلَبِي طلب واجب ہے طلب کا واجب ہونا حَتَّى يَزُولَ عَنْهُ الْخِفَاهُ یہاں تک کہ اس سے خفا کیا ہو جائے رائل ہو جائے بھئی خفی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر خفا آئے گا پوشیدہ ہوگی مراد کسی عمرِ خارجی کی وجہ سے کسی عارض کی وجہ سے سیغے کی وجہ سے مراد پوشیدہ نہیں بلکہ کسی عمرِ خارجی کی وجہ سے مراد پوشیدہ ہے اور اس کا حکم کیا ہے اس کے اندر کیا کی جائے گی طلب کی جائے گی یہاں تک کہ وہ خفا کیا ہو جائے زائل ہو جائے حکم بھی معلوم ہو گیا تعریف بھی معلوم ہو گئی اب دیکھئے مِسَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعْلَى مِسَالُ اس کی اللہ کے اس قول میں ہے چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت پس کار دو ان کے ہاتھ بھئی ان دونوں کے ہاتھ کار دو فَإِنَّهُ ظَاہِرُن فِي حَقِ السَّارِقِ یہ آیت کیا ہے مولانا یہ آئی کلام اللہ یہ قول اللہ ظاہر ہے مولانا السارِق کے حق میں خفی ہے فی حق ترار اور نباش ترار کہتے ہیں جیب کترے کو مولانا نباش کس کو کہتے ہیں کفنچور بھئی کفنچور ترار کہتے ہیں جیب کترہ اور نباش کہتے ہیں کفنچور مولانا اب دیکھئے مولانا اس آیت میں حکم بیان ہوا چوری کرنے والے مرد چوری کرنے والے کا حکم بیان ہوا کہ اس کا کیا کیا جائے گا ہے ہاتھ کٹ اب کوئی شخص چوری کرتا ہے دسترہم سے زائد کی کرتا ہے تو اس کا تو ہاتھ کٹا جائے گا چوری کرنے والے کے بارے میں تو یہ آیت ظاہر ہے مولانا کسی قسم کا خفا نہیں لیکن ترار اور نباش جیب کترے اور کفنچور کے بارے میں یہ آیت خفی ہے کیا ہے خفی ہے اور سیغے کی وجہ سے نہیں کیونکہ سیغہ تو ترار اور یعنی سیغے ترار اور نباش جو ہے ان کے سیغے میں کوئی ابحام ہے ان کا معنی تو ظاہر ہے ترار اور نباش کا معنی ترار کس کو کہتے ہیں جیب کترہ نباش کس کو کہتے ہیں تو معنی تو ان کا ہمیں معلوم ہے تو سیغے کی وجہ سے مولانا ان میں خفا نہیں البتہ خفا کس وجہ سے ہے کہ ان کا نام الگ ہے خفا کس وجہ سے ہے ان کا نام الگ ہے بھئی ان کا ہاتھ کٹا جائے گا یعنی کٹا جائے گا اب آیت ان کے بارے میں خفی ہے آیت ان کے بارے میں خفی ہے بھئی چوری کرنے والے کا تو ہاتھ کٹا جائے گا ترار کا ہاتھ کٹا جائے گا نباش کا ہاتھ کٹا جائے گا اس بارے میں کیا ہے خفی ہے آیت کیوں خفی کیوں ہے سیغے کی وجہ سے نہیں سیغہ تو ان کا ظاہر ہے ترار کا معنی بھی سیغے سے ہی معلوم اور نباش کا معنی بھی سیغے سے معلوم البتہ امر آخر خارجی کی وجہ سے اور وہ امر خارجی کیا ہے وہ آریس کیا ہے کہ ان کا نام علاق ہے بھئی ان کو کوئی سارخ نہیں کہتا اور قرآن میں تو کس کا حکم بیان ہو رہا ہے سارخ کا حکم اور ان کو تو کوئی بھی سارخ نہیں کہتا اس کا الگ نام ہے باقاعدہ اس کو کیا کہتے ہیں جیب کترے کو کوئی چور کہتا ہے جیب آپ بھی کسی کو آپ کر بتلاتے ہیں ایک جیب کترہ پکڑا گیا اس کی بڑی لبردست پیٹائی ہوئی تو آپ کبھی کوئی یہ آخر کہتا ہے ایک چور پکڑا گیا جیب کوئی بھی یہ آخر نہیں کہتا تو اس کا نام الگ ہے آریس کیا آگیا بھئی ان کا معنی تو معلوم ہے ان کا لیکن ان کا نام ان کو سارخ کوئی نہیں کہتا نام الگ ہے یہ آریس ہے وہاں اب اس کا حکم کیا ہے والا نام جی یہ خفی ہوئی ان کے حق میں آئے تو اس کا کیا حکم ہے خفی کا کہ اس کے اندر کیا کی جائے گی طلب کی جائے گی کہ تاکہ وہ خفا کیا ہو جائے دور ہو جائے تو اب ہم ان کے معنی کے اندر غور کریں گے کہ ان میں سرقے کا معنی کم پایا جاتا ہے یا زیادہ سرقے کا معنی کم پایا جاتا ہے یا تو سرقے کا کیا معنی ہے سرقہ کس کو کہتے ہیں چوری چوری کیا معنی ہے کسی کا غیر کا مال محترم محفوظ لے لینا خفیہ طور پر چوری کس کو کہتے ہیں بھئی کسی غیر کا مال محترم یعنی جو قیمت والا ہے اور محفوظ ہے اور لینا اس کو کس طریقے پر خفیہ طور پر بھئی سمجھ میں آیا ایک شخص ہے اس نے گھر میں دینار رکھے ہوئے ہیں اور رات کو سویا ہے آپ دیکھیں یہ مال اس کا ہے اور تو ایک چور آتا ہے خاموشی سے وہ چیز اٹھا کر لے جاتا ہے یہ سرقہ ہے دیکھو اس نے کیا کیا خفیہ تنا کر اٹھایا پہلی بات اچھا اچھا یہ مال کس کا تھا اس چور کا ہے یا غیر کا ہے غیر کا مال اٹھایا اور محترم ہے یعنی قیمت والا ہے اس کی قیمت ہے اور تیسرا کیا ہے محفوظ ہے بچارے نے حفاظت سے رکھیں اپنے گھر کے اندر ہوئی اور اس نے کیسے اٹھایا خفیہ طور پر اٹھایا تو اس کو کہتے ہیں چوری کہ غیر کے مال محترم محفوظ کو خفیہ تن لے لینا یہ کیا کہلاتا ہے سرقا سمجھ میں ہے ہم طلب کر رہے ہیں بھئی صفات آکے دور ہو جائے طلب کر رہے ہیں بھئی ان کے مانا کے اندر غور کر رہے ہیں بھئی اور پھر اب ہم دیکھیں گے کہ یہ چوری والا مانا یہ ترار اور نباش میں پایا جاتا ہے یا پایا نہیں جاتا پایا جاتا ہے تو کم پایا جاتا ہے یا زیادہ پایا جاتا ہے ہم نے غور کیا تو ترار کے اندر چوری کے مانا زائد ہوا بھئی چوری کے مانا میں زیادتی پائی گئی اور نباش کے حق میں چوری کے مانا میں کمی پائی گئی ترار کے حق میں چوری کے مانا میں زیادتی اس لیے مانانا کہ دیکھو چور تو آتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے یہ نباش بھی کیا کرتا ہے غیر کا مال لیتا ہے اور کس طرح لیتا ہے مال محترم کو لیتا ہے اور وہ مال کیا ہوتا ہے محفوظ ہوتا ہے بھئی آدمی نے اپنی جیب میں رکھی ہو چیز محفوظ ہے یا نہیں چیز کسی رکھی جاتی ہے جیب کے اندر حفاظت کے لئے تو رکھی جاتی ہے تو مسافر بیچارہ تو اس کے پاس اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے رکھنے کی یا کہیں جا رہا ہے تو اس کی جیب حفاظت کی لئے اچھی جگہ اس کے پاس وہی ہے تو جیب میں حفاظت کے لئے رکھی ہوئی ہے اور یہ خفیہ تن بھی لے کر جاتا ہے کس طریقے پر لے کر جاتا ہے تو اس میں ساراقے کا معنی پایا جا رہا ہے لیکن زائد ہے مالانا اس ساراقے سے بھی اس کے ساراقے کے اندر کیا تھا وہ دوسرا شخص غفلت میں تھا سویا ہوا تھا یا ادھر ادھر تھا اس کے غفلت کے اندر وہ چیز لے جاتا ہے جبکہ یہاں لباس تو دوسرے کی بیتاری کے اندر اس کی جیب سے کٹ کر لے جاتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوا ساراقے کے معنی میں زیادتی پائی گئی اور جب ساراقے کا ہاتھ کٹا جاتا ہے تو جس میں ساراقے کا معنی زیادہ پایا جائے تو ادنا کا جب ہاتھ کٹا گیا تو آلہ کا ہاتھ بطریقے آلہ کٹا جائے گا لہذا سرار کبھی اگر دستر ہم کے کر لیتا ہے جیب کٹ لیتا ہے تو کیا کیا جائے گا اس کا ہاتھ کٹا جائے گا بات سمجھنے آ رہی ہے اور نبات نبات کے معنی میں غور کیا تو سرغے کے معنی میں کمی پائی گئی وہ کس طرح یہ نباش آتا ہے وہ کفن چھرا رہا ہے آپ یہاں بھی کیا کر رہا ہے دوسرے کے مال کو لے کر جا رہا ہے خفیہ طور پر لے کر جا رہا ہے محترم کو لے کر جا رہا ہے لیکن یہ مال محفوظ نہیں اس لئے کہ مردہ تو حفاظت نیکت سکتا مردہ تو حفاظت نیکت تو یہ مال دیوظیر کا ہے محترم ہے اور کفیہ طن لے کر جا رہا ہے لیکن وہ مال محفوظ نہیں دیکھو ترار اسم کے اندر سرغہ کی معنی کی زیادتی تھی کہ سارغ تو غفلت میں مال لے کر جاتا ہے اور ترار تو بیداری کی حالت میں کیا کر لیتا ہے مال کو لے جاتا ہے جبکہ وہ شخص غافل بھی نہیں ہوتا اور نباش نباش کے اندر تو غفلت جو کفن لے کر جا رہا ہے جو سویا ہوا ہے اس میں تو غفلت کا ادنا درجہ ہے اور جو مرا ہے اس میں تو غفلت کا آلہ درجہ پایا گیا وہ تو کسی طرح بیدار ہی نہیں ہو سکتا سمجھ میں آیا بھئی تو وہاں غفلت کا آلہ درجہ پایا گیا لہٰذا سرقہ ہے تو سرقہ لیکن کم درجے کا ہے کس درجے کا ہے محفوظ نہیں مالانا غفلت کا آلہ درجہ پایا گیا وہ بیدار ہی نہیں ہو سکتا تو مالیں محفوظ نہیں تو اب سراغے کا معنی کام پایا گیا یا زیادہ پایا گیا کام پایا گیا تو شبہ آ گیا کیا آ گیا اور آپ نے ذاتہ پڑھا ہے الحدود تندریوبش شبہات شبہات سے حدود کیا ہو جائے کرتی ہیں ساقیت اور ہاتھ کاٹنا بھی حد ہے چور کا ہاتھ کاٹنا بھی حد ہے تو اب شبہ کی وجہ سے یہ حد کیا ہو جائے گی ساقیت ہو جائے گی بات سب کو سمجھ میں آئی بھئی اس کی مثال اللہ کے اس قول میں ہے سارق و سارقت فختاؤ اے دیا ہما چوری کرنے والے مرد اور عورت ہیں ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو فا انہو ظاہر ان فی حق سارقی آئیت ظاہر ہے سارق کے حق میں خفی ان فی حق ترار و نباش ترار اور نباش کے حق میں یہ آئیت کیا ہے خفی ہے خفی کیوں ہے والا نا کیونکہ ان کا نام الگ ہے کوئی ان کو سارق نہیں تو پھر ہم طلب کریں گے ان کے معنی میں غور کریں گے کہ ان میں سارقہ کا معنی کم پائے جاتا ہے یا زیادہ ہم نے غور کیا تو ترار کے اندر کیا ہے سارقہ کے معنی کی زیادتی ہے کیونکہ وہ تو چورت و غفلت میں لے کے جاتا ہے اور یہ تو بیداری میں لے کے جا رہا ہے تو لہٰذا اس میں جب معنی کے زائد ہے تو اس کا ہاتھ بطریقہ اولا کاٹھا جائے گا اور نباش کے اندر معنی کیا ہے سارقہ کے معنی کی کم ہی ہے کیونکہ چور تو غفلت میں چور تو کیا ہے مال محفوظ چوری کس کو کہتے ہیں جس میں مال محفوظ پر لے جائے جائے اور یہ تو کیا ہے مال محفوظ ہی نہیں لہذا اس کا ہاتھ شبہ آ گیا تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا وَقَذَلِكَ قَالُهُ تَعَالَىٰ اور اسی طرح اللہ کا یہ قول اَذَّانِيَتُ وَذَّانِ زِنَا کرنے والی عورت اور زِنَا کرنے والا مَرْفَذَ فَجْلِدُكُ اللَّهُ بَاحِدٍ مِّنْهُمَ مِعَتَ جَلْدًا ان میں تھے ہر ایک کو کتنے کوڑے لگا سو تو یہ آیت ظاہر اَن فِي حَقِ الزَّانِ زانی کے حق میں تو یہ آیت ظاہر ہے خفیان فِي حَقِ اللُوتِ یہ خفی ہے کس کے حق میں لوتی لباتت کرنے والا بھئی سمجھ میں آیا بھئی جو لباتت کرنے والا ہے اس کے حق میں خفی ہے بھئی زنہ کرنے والے کے بارے میں تو یہ ظاہر ہے مولان جو بھی زنہ کرے گا کیا کیا جائے گا غیر شادی شدہ ہے تو کیا کیا جائیں گے ان کو سو پوڑے لگائے جائیں لیکن لباتت کرنے والا اس کے حق میں خفی ہے اس کے حق میں کیا ہے کہ اس پر بھی یہ حد جاری ہوگی یا حد جاری نہیں ہوگی کیونکہ زنہ کس کو کہتے ہیں مولانا محل حرام میں وطی کرنا محل حرام میں کیا کرنا وطی کرنا اور یہی معنی کس میں پائے جا رہا ہے لباتت میں بھی پائے جا رہا ہے وہاں پر بھی وطی کہاں ہے محل حرام کے اندر ہے اب اس پر یہ حکم جاری ہوگا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے یا نئی مولانا تو اب یہ آیت زانی کے بارے میں تو ظاہر ہے لیکن لوتی کے بارے میں کیا ہے خفی ہے اب طلب کی جائے گی اس کا حکم یہ طلب کی جائے گی یہاں تک کہ اس کا شفاہ کیا ہو جائے دور ہو جائے چنانچہ غور کیا معنینا امام ابو حنیفہ یہاں پھر اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ لوتی کے اندر کمی ہے کیا ہے کمی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کیا فرماتے ہیں زنہ کی کیا معنی تھا محل حرام میں وطی کرنا اس معنی کی کمی ہے لوتی کے اندر اور جب کمی آگئے تو شبہ آگیا اور شبہ کی وجہ سے حد کیا ہو جائے کرتی ہے ساخت ہو جائے کرتی ہے کمی کس طرح ہے کہ زنہ کے اندر شہوت جانبین سے ہوتی ہے جبکہ لواست میں شہوت جانبین سے نہیں ہوتی فائل کی طرف سے تو شہوت ہوگی محفول کی طرف سے شہوت نہیں ہوگی سمجھ میں آیا بھئی تو اس میں کیا ہے شہوت جانبین سے نہیں ہے بلکہ کیا ہے فائل کی طرف سے شہوت ہے محفول کی طرف سے شہوت نہیں اور زنہ کے اندر شہوت کیا ہوتی ہے جانبین سے تو یہاں پر مالانا اس معنی زنا کے معنی کی کمی پائی گئی یا زیادتی پائی گئی کمی پائی گئی جب کمی پائی گئی تو شبہ آگیا شبہ کی وجہ سے حد کیا ہو جائے کرتی ہے ساخت ہو جائے کرتی ہے سمجھ میں آیا بھئی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس معنی کی زیادتی پائی جا رہی ہے اور جب زنا کے اندر کیا کیا جاتا ہے سو پوڑے لگائے جاتے ہیں وہاں حد ہے تو اس سے اعلیٰ کے اندر کیا ہے بطریق اعلیٰ کیا جاری کی جائے گی حد جاری کی جائے گی سمجھ میں آیا بھئی حد جاری وہ کہتے ہیں اس کے اندر اس معنی کی زیادتی زنا کس کو کہتے ہیں محل حرام میں وطی کرنا اور لواتت میں بھی کیا ہوتی ہے محل حرام کے اندر وطی لیکن اس میں حرومت اس سے بڑھ کر ہے کس اعتبار سے کہ وہ زنا کا محل کبھی کبھی نکاح کی وجہ سے حلال بھی ہو جایا کرتا ہے نکاح کی وجہ سے حلال ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا جب کہ یہ جب کہ لواتت میں یہ محل تو اس کے تو حلال ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے لہٰذا اس کے اندر اس معنی کی زیادتی آگئی لہٰذا آپ جب ادنا پر حد جاری تھی تو اعلیٰ پر بطری کے اعلیٰ کیا ہوگی مسئلہ سمجھ میں آیا اچھا وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعْلَى زَانِيَةُ وَلْزَانِيَ زَاهِرُونَ فِي حَقِيَ آیت ظاہر ہے زانی کے حق میں خفی ان فی حق لوتی لوتی کے حق میں خفی ہے سمجھ میں آیا تو بھئی کیا ہوا اس میں اختلاف کیا ہوا زنا کی اس کو کہتے ہیں محل حرام میں وطی کرنا اور لواتت میں بھی کہا ہے محل حرام میں وطی کرنا لیکن آپ وہ حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ لواتت کے اندر یہ کیا ہے معنی میں کمی پائی گئی کمی اس لیے کہ یہ کیا ہے محل شہوت نہیں ہے اور شہوت جانبین سے نہیں ہوتی تو کمی آگئی شبہ آگیا شبہ کی وجہ سے حد کیا ہوئی صاحبین کیا فرماتے ہیں یہاں پر زیادتی پائی جاری ہے معنی کے اندر اس لیے کہ زنا کے اندر وہ اس محل کے حلال اس محل کے نکاح کی صورت میں حلال ہونے کے بھی صورت ہوتی ہے بعض اوقات لیکن یہاں پر تو اس کے حلال ہونے اور جائز ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں تو لہذا یہاں خرمت اس سے بڑھ کر ہے تو لہذا اس صورت میں چلی امالانا حادہ والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی